سائنس آف ہیئرنگ لاؤس کیا ہو سکتا ہے اب اس میں جیسے ڈیلیئیڈ لینگویج ہے اور ریسپونس وہ لیٹ کرتے ہیں آپ جو بھی کچھ کہتے ہیں ان کو انسٹرکشنز تو آگے سے بچے ریسپونس جو ہیں وہ لیٹ کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو اندازہ لگانا چاہیے بہت چھوٹے بچے جو ابھی بتا نہیں سکتے اور وہ اشارہ کر کے کہیں گے کہ آپ نے آپ کی طرف دیکھیں گے اس طرح سے جیسے ان کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ بجائے وہ سے کہ ان کو کہنے گے کہ تمہیں سنائی نہیں دے رہا یا تم سننے رہے آپ کو دیکھنا یہ چاہیے کیا ہر اس کو سنائی کیوں نہیں دے رہا تو پہلا سائن تو یہ ہے کہ وہ آپ کی انسٹرکشنز کے بعد اچھا ریسپونس نہیں دے رہے تو اچھا ریسپونس کی ریزن جو ہے وہ ہیئرنگ لاؤس بھی ہو سکتا ہے ہیئرنگ لاؤس کی جو ہے وہ دو تین لیولز ہیں اس میں مائلڈ ہے موڈریٹ ہے اور سویئر ہے تو مائلڈ اور موڈریٹ جو ہے اس کو تو آپ ڈیل کر سکتے ہیں لیکن سویئر کے لیے پھر کوئی نہ کوئی ہیئرنگ ایڈ جو ہے وہ بچے کو آپ نے یوز کروانی ہے تو تب جا کے وہ سننے کے وہ قابل ہوں گے تو اس میں جو سائنز ہیں اس میں ایک سب سے پہلا جو ہے ability to some ability to read lips یعنی آپ read lips کی جب strategy یوز کرتے ہیں تو بچے جو ہے اس کو دیکھ کے سیکھتے ہیں اور آپ کی بات کو سمجھتے ہیں یہ ہے سویئر کیس میں جب وہ بالکل ہی آواز ان کو نہیں آ رہی ہوتی دوسرے نمبر پہ مائلڈ اور موڈریٹ جو ہے وہ آپ کی آواز تو سنیں گے لیکن جب آپ انچا بولیں گے تو تب ان کو آواز چلی جاتی ہے اور اس کے بعد وہ response ویسا آپ کو بتاتے ہیں تو جو misconception ان بچوں کے بارے میں وہ یہ ہے کہ ایسے بچوں کو لوگ سمجھتے ہیں یہ special ہیں اور ان کی IQ level بھی کم ہے تو ان بچوں کا IQ کا کوئی اس طرح کا issue نہیں ہے اگر آپ اس کا generally دیکھیں تو ان کو صرف اگر hearing loss ہے تو پھر ان کو اس issue کے ساتھ IQ جو ہے اس کو relate آپ نہیں کر سکتے بعض اوقات IQ کم اور hearing loss کے ساتھ بھی بچے ہوتے ہیں لیکن generally ہم اگر ہم ان کو special children hearing loss کے وجہ سے کہہ رہے ہیں تو ہم intelligence کی وجہ سے ان کو special children نہیں کہہ سکتے ان کو intellectual disability ضروری نہیں ہے کہ ان کو ہو پھر اس میں mild اور moderate جو ہے اس کے لیے یہ ہے کہ instruction charts بنا لیے جائیں گھروں میں اور ان کو place کر دیا جائے صبح انہوں نے کتنے وجہ اٹنا ہے اور چونکہ آپ ان کو پڑھا رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں hearing loss ہے لیکن videos کے through books کے through وہ پڑھ رہے ہیں اور آپ ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک pointers رکھ لیں جس کے ساتھ ان کو point کر کے صرف وہ اس کو آنکھوں سے دیکھ کے جو ہے وہ اس کو read کر سکتے ہیں اور چونکہ hearing loss کی وجہ سے آوازیں پوری نہ اگر ان کے کانوں میں پہنچیں sphere case میں تو پھر وہ ان کے لیے بولنا بھی مشکل ہے تو اس لیے moderate اور mild جو ہے اس میں ہم چھوٹے بڑے بڑے کاموں کو چھوٹے چھوٹے chunks میں divide کر سکتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی کاموں کو ایک چھوٹی چھوٹی instructions کے ساتھ بچوں کو آپ trend کر سکتے ہیں اور schooling جو ہے ان کے لیے اگر وہ ان کی sphere case ہے تو پھر ان کے لیے deaf and dumb کے جو special schools ہیں وہاں بھی جوانا چاہیے اور اگر mild اور moderate جو ہیں وہ hearing aid کے ساتھ schools میں جا سکتے ہیں تو ان کو arm schools میں بھی بھیجا جا سکتا ہے لیکن اس میں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ social acceptance اور بچوں کا ان کو accept کرنا اور ان کا مزاق نہ اڑانا ہے تاکہ ان بچوں کی self esteem اور confidence جو ہے یہ down نہ ہو اس کے لیے جو ہے وہ parents کو اور teachers کو بڑی میند کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور ان بچوں کو اگلی seeds پہ بٹھانا چاہیے اور ساتھ میں یہ ہے کہ ان کے group میں بچوں کو اچھے بچوں کو add کریں تاکہ یہ intelligent بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کو کام کرنے میں جو issues آتے ہیں اپنی اس deficiency کی وجہ سے وہ بچے ان کو explain کریں اور ساتھ میں extra notes extra جو teacher کی instructions ہیں اور individual جو coaching ہے وہ ضرور ہونی چاہیے کلاس میں اور بچوں سے teacher کو ضرور پوچھنا چاہیے کہ آیا آج کا lecture جو ہے وہ آپ نے پورا complete لکھ لیا ہے یا سن دیکھ لیا ہے یا سن لیا ہے اچھا اگر teacher lecture دے رہی ہو تو ہم signs جو ہیں ان کے hearing loss کیسے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سارے بچے لکھ رہے ہوتے ہیں لیکن یہ بار بار دوسرے بچے کی طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے ان کو پوری آواز teacher کی نہیں آرہی یا سمجھ نہیں آرہی تو یہ چیز بھی ایک sign ہے ان کا کہ hearing loss جو ہے وہ دیکھنا چاہیے اس کے علاوہ eyesight اگر بچے کی weak ہے تو وہ اس طرح آنکھیں بند کر کر کے سامنے دیکھتے ہیں اور بڑا close کر کے جو ہے آگے آگے بیٹھ کے چیز کو یوں اپنے پاس کر کے دیکھتے ہیں اس سے بھی eyesight جو ہے آپ بچے کی اندازہ لگا سکتے ہیں اور hearing loss کا بھی اسی طرح سے اگر وہ آگے سے response ٹھیک نہیں دیتا اور teacher کی بات کو سننے میں اس کو problem آتی ہے یا ساتھ والے کی بات بھی سننے کے لیے وہ بار بار repeat کرتا ہے آپ نے کیا کہا آپ نے کیا کہا اور please can you repeat it again and again تو یہ بھی ایک sign ہے کہ اس کی hearing جو ہے اس میں issue ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے signs جو ہیں ایک teacher اور parents جو ہیں اس کا اندازہ لگا کے بچے کو guide کر سکتے ہیں ان کو tackle کر سکتے ہیں اور اس کے بچے کی severity کے recording اس کو اسی طرح کی جو hearing aid یا hearing assistance جو ہے وہ اس کو provide کر سکتے ہیں